ہلو دوستوں بلکم ٹو بائی کلاس بچوں مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اب آپ کا ایک ایک منٹ کمتی ہے کیونکہ آپ کے بوڑ کے ایکجام چل رہے ہیں ہاں تو بوڑ کے ایکجام چل رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ایکجام کی تیاری میں ہی لگے ہوئے ہیں ہم وہ کوشنز ڈھونڈ کے لے آئے ہیں وہ پروپٹ سکول کے لے آئے ہیں جو آپ کے ایکجام میں میک جمم پوچھت آتے ہیں میک جمم یہی سے آپ کے کوشنز آتے ہیں کیمیٹری میں کیمیٹری کا آپ کو پیمر کب ہے سیون مارچ کو تب تک ہم مطلب ہم سٹڈی تو کریں گے پڑھائی تو ہمیں کرنے ہی ہیں لیکن ہم وہی ٹوپک ریوائز کریں گے جو ہمارے ایکجام میں ہمیسا پوچھے جاتے ہیں تو ہم پہلے فیشٹ کیمیٹری کے جتنے بھی چپٹر میں وہ ایک ایک کر کے چپٹر وائز کو ریوائز کریں گے کون کونسی ٹوپک ایمپورٹر میں کون کونسی ٹوپک سے آپ کے ایک جاندے سر سے زیادہ پوچھے گے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میں دیکھو سب سے پہلا جو چپٹر ہے کی دوشری میں وہ کیا ہے ویلین یا سولیوشن ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھئے بچوں اس میں سب سے اپورٹن ٹوپک پہلے چپٹر کا مولرتا مولرتا نورمالتا مولتا مولپربھاس ٹھیک ہے اب جو پہلا چپٹر آپ کو ویلین ہے اس میں ہمیسا نورمالتا نورمالتا مولپربھاس جو یہ آپ کے ٹاپک ہے مولرتا مولرتا نورمالتا مولپربھاس یہ چار ٹاپک کو ملتی ہیں یہ نورمالتا مولپربھاس کبھی کبھی مولتا سر کی ایک آق پوشن پوچھ کیا جاتا ہے نورمالتا مولپربھاس لیکن یہ جو ٹاپک ہیں ان میں نورمالتا میکزیم بنتے ہیں ٹھیک ہے کون فرصہ اگر آپ کو ان کے فارمولے یاد ہیں تو آپ آسانی سے ان کے نیومیرکل صورت کر سکتے ہو کمیشری میں زیادہ نیومیرکل نہیں آتے لیکن تین سے چار نیومیرکل تو پوچھے ہی جاتے ہیں اچھا ایک چیز ہے اگر کسی بچے کو نیومیرکل میں بہت ہی زیادہ دکت ہے دیکھو میجون کیا ہوتا ہے کہ جو بائیو والے بچے ہیں جن کے پاس بائیو ہے تو ان کو تھوڑا نیومیرکل کرنے میں دکت ہوتی ہے تو بچوں اگر اس کے سوال آتے ہیں اگر آپ سوال نہیں کروا رہے ہو تو دکھان دینا اس میں سے چھوڑ کے نہیں آنا ہے کچھ لکھ اس کے بارے میں تھوڑ ہی کی کر کے آو لیکن تھوڑا بہت اس کو لکھ کے آنا ہے کوشس یہ کرو کہ نیومیرکل کر لو اگر پھر بھی کوشس کرنے کے بعد بھی نہیں آتے ہیں تو کوشس کو اس کی نہیں کرنا ہے چھوڑا نہیں ہے کچھ لکھ اس کے بارے میں لکھ کے آنا ہے ٹھیک ہے اگر چار نمبر کا ہے تو دو نمبر تو ملے گا چار نمبر نہیں ملے گا لیکن اگر چھوڑ دو گئے نمبر بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگلہ اپن طبق ہے مالک ہے مالک ہے مالک ہے مالک ہے مالک ہے گھر کرنا ہے اس کا گراف اس کا ڈریویشن کیوں کہ یہ ایمپورٹن ہے اس میں سے پینیو میرکل ست پوچھے جاتے ہیں یہ یہ ٹاپک ہے جن کو آپ کو گوبر کرنا ہے پھر آپ تیسرا ہے راوڈ کا نیم راوڈ کا نیم کیا ہے راوڈ کے نیم کی سیمایں کیا ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈریویشن ڈھناپک تھا ریڈانپک بچلل پردست کرنے بہا جو اس کا گراف ہے وہ کر لینا ہے راوڈ کا نیم با فصیل عباد فصیل تتھا تن ویڈنوں کے لیے کیا ہے یہ چیز بھی آپ کو اس میں پڑھ لینی ہیں اور اسی میں سے آپ کے گوشن پہلے والے جنرل میں سے پوچھے جائیں گے یہ اتنے ٹاپک ہیں اگر آپ کا پہنے جنرل میں اتنے ٹاپک لیئر ہیں تو آپ کا اس میں سے ایک بھی گوشن نہیں چھوڑے گا ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ جنرل اس کا نام ہے بدو تردسائل اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے چیلٹر ویڈترسائل پہ اپے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے بیٹسی موڑڈ چا لگتا ٹیک ہے اس کی فریقان سامگرہ آپ کو یاد کر لینے ہیں پول راوز کا نیم کیا ہے اس کے انیو پریوک کیا ہیں فیرادے کا پھٹو تبھٹن کا نیم کونٹون ساپ پرتھن اور دودھیا نیم بھٹو ترہ سانک سرڈی کیا ہے اس کے انوبریوں کیا ہے اس سے ریٹڈ جو بھی ٹوپک ہے اس سب کو آپ کو کلیر کر لینا ہے پراتھ میں دودھیاق سے سیسا سچا ایک سے میک جب میں یہ پوچھا جاتا ہے اس کی جو ایکویشن ہے وہ جبور آپ کو کر لینی ہے آویس کے جب ہم آویس دیتے ہیں کسی بیٹری کو تب اس میں کونستہ سمی کرن بنتا ہے اور جب پونا ہے مطلب ایک بار آویس دیکھ ایک بار پچانک سرڈ پونے کے بعد جب دوبارہ اس کو پونایا آویس دیا جاتا ہے تو اس میں کونشری پیشن لگتی ہے یہ پورا کو اچھے سے پڑنا ہے پیدود اب بھٹنی تکہ کے لیے نیوشن میں انتر اس کی پریوازہ یہ سب کچھ اچھے سے کر لینا ہے الیکٹرون پہ ہو گیا ہے مانا کے لیے پروڈ بھی ہو گیا ہے ریڈ آکس بھی ہو گیا ہے رسائنک دیا ہوتا ہے یہ بھی رسائنک سمی کرن ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے کرنا ہے سب سیدھا سیدھا یہ بھی پوچھ دے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو نیرنیشٹ سمی کرن تو یہ ساری چیزیں آپ کو بیدود رسائن والے چپٹر میں سے کبر کرنی ہیں ان کامکس کو آپ اچھے سے پڑھ لینا اچھا اس میں نیو میںکلز بھی آتے ہیں تو نیو میںکل بھی آپ کو اس چپٹر کے کلیر کرنے ہیں شروع کی دو تین چپٹر ہی ہیں جس سے زیادہ نیو میںکل پوچھا جاتا ہے پہلا آپ کا کونسا ہیبلیر میں دوسرا آپ کا بیدود رسائن اور تیسرا آپ کا رسائنک بلگت کی اگر ان تینوں چپٹر کے آپ نے نیو میںکلز کلیر کر لیے تو آپ کے جترے بھی دو یا تین نیو میںکل آئیں گے وہ انہی تینوں چپٹر میں سے آکے کلیر ہو جائیں گے تو یہ ہوگی ہے ہمارے سیکنڈ چپٹر بیدود رسائن کی اب ہم اسکس کریں گے 35 جب کا رسائنک بلگت کی اگر ہم اس چپٹر کی بات کریں بیدود رسائن کی تو دیکھو ابھیگریہ کی کوٹی ابھیگریہ کی کوٹ کی ڈیفنیشن اچھے سے پڑھ لینی ہے آرڈکتا کی پریبا صاحب اس میں انتر کیا کیا ہے پھر آبھاسی ایکڑو کبھی کریا یہ اسی کون کیا بولتی ہے چھت میں ایکڑو کبھی کریا یہ ہونکی ہے اس نام سے بھی ایک دوسر آتا ہے چھت میں ایکڑو کبھی کریا یہ آپ کو اچھے سے کبھر کر رہنا ہے ایفنیلیا کا اوپریگریہ ہے عوصہ خوش کیا ہے تاکچھڑک بھی کیا ہے عوصہ تدر کیا ہے اس کی گیفنیشن اس کی فارمولے کو گررہ آپ کو اچھے سے پڑھ لینے ہوئے پراثم گیوٹی کے اوپریگریہ سوٹ دے کوٹی کے اوپریگریہ اس کی ڈیرویشن اچھے سے کر رہنا ہے اس کے بے گستران کا مادرک بگر اس کے یونیٹ بگر اچھے سے پڑھ لے دی ہیں کیونکہ ایک یا دو نمبر میں اس چھوٹے چھوٹے کو سے بھی پوچھے جاتے ہیں اس کے بے گستران کا مادرک بتائی ہے پھر سننے کوڑکی اپکرہ اپکرہ کا آردھا ہے امکال اب اس میں سے دھیان لکھئے گا اس میں نیمیرکل بھی پوچھے جاتے ہیں تو نیمیرکل سب سے زیادہ کس کے آتے ہیں یا تو اس میں پرثم کوڑکی اپکرہ پوچھتا ہے یا تو سننے کوڑکو اور پرثم کوڑکی اپکرہ اور ابکرہ کا آردھا آئیو پال ٹھیک ہے ایک دونوں کی جو دیدور سوٹرے ہیں وہ آپ اچھے سے کور کر لینا کیونکہ میریوں جو نیمیرکل سے ہیں انہی میں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سوٹری آر رہنے گا تو آپ نیمیرکل بھی آسانی سے کر لوگی پس اس کا تو ڈیریویشن میں وہ اچھے سے آپ کو کرنا رہے اور سکریڈ فرجہ کیا رہے تاپ رانگ کیا رہے اور آدھیری سبھی کر رہے ٹھیک ہے اب مکل ترسائن پالی چپنا سمیر آپ کو اگر صوری مکل ترسائن پالی یہ ہی ہے آپ کا رسائنگ بلکتی کس رجل پر ہے رسائنگ بلکتی بلکتی ٹھیک ہے اگر اس چپنا مسجد آپ کا تیسرا ہے تیسرا لیلٹ ہے اس میں اگر آپ یہ پاپک کر لیتے ہیں آپ کو کچھ اور پڑھنے کے ضرورت نہیں پڑھے گی میر آپ نے پاپک یہ نہیں ہے اسی میں سے کوشیں پوچھے جاتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بولا کہ جو آپ کے نیمیتر سائنگی صرف تیس چپنا کے سے آنے ہیں اپا پیدودر سائنگ اور سائنگ بلکت کی ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ نے بتا دیا اگر آپ کو اچھے سے ریٹ کر لینا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے چپنا کی طرف اب ہم آتے ہیں اپنے چونس کے چپے اپنے دی تتھا اپ لاؤ کے تتھا اب اس کے مطمئن پاپک کیا اگر آپ کو سمجھے پیلا ہے ایک پاپک ہے سنکرمڈ تتھو تو آتے ہیں یا اس سے دی بلاوکت تتھو کیوں کہا جاتا ہے یا سنکرمڈ تتھو یا دی بلاوکت کوئی بھی کوشن آ جائے اس کی روپنی سے نہیں کیے ان کو دی بلاوکت تتھو کہا جاتا ہے اس پچھے سے پڑھ لینا ان کی گھولت ٹھیک ہے اب ان کی بھولت پہ دیکھو مین کیا ہے سارے پر تو امپورٹن نہیں ہے اس مین کچھ ہی کجھے سے الیکٹرونک بینیا سے چم کی لچھن ہے مطلب یہ انوچھونک کی اپرچ چم کی جھنگ کی گھلتیوں دیکھاتے ہیں اوکسی کرن اوکسی کرن اوکسی کرن میکن اوکسی کرن میں پی پریورتی اوکسی کرن اوکسی کرن دیکھاتے ہیں ہاتھوں کے لکشڑے اپنے بڑھتی سیو جگتہ کے پردنسل کرتے ہیں پھر سنکرمڑ تطو رہیل آئین بناتے ہیں ان کی پرمانو دریجیاں کیسے پردنسل ہوتی ہیں تو یہ ہی لکشڑے ان کے آپ کو پڑھنے ہیں اس میں سنکرمڑ یا دلوگ کے تطو میں دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کے لئے ایم لوگ کے تطو میں تو اسے انتر سنکرمڑ تطو کا حد آتا ہے اس میں آپ کا لندھے نائٹ تھا ایک نائٹ سنیڑی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے اور اس سنیڑی کے بھی یہ ہی گھر آپ کو پڑھنا ہے ریکمڑنگ دینیاں سنکی لکھر اوکسی کرنا بستہ بہت دوئی کے لکشڑ تو یہ آپ کے کون سے ہوگے دیر تھا ایم لوگ کے تطو جو آپ کے پوریمنٹ کا ہے تو اس میں سے آپ کو اتنے ہی ٹوپک کبر کرنے ہیں اور اسی میں سے دیکھو اس میں جو آپ کے تطو آتے ہیں اس کے اندر سنکرمڑ تطو کے اندر مطلب جو بھی آپ کے ایلیمنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مطلب ایجامپل دے کر ایسا کچھ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا پرویم ہے یا کوپر ہے جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے اچھے سے ریڑ کر لیا ہوگا تو اس کے کوئی کوئی گھوڑ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کا آئیرن ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کی پرورتی آپ سے کرنے آمستہ کیوں ہوتی ہے تو یہ ساری چیتھی اس پہ ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ ٹوپک آپ کا کلیر ہے تو آپ کا یہ فور ایمنٹ بھی کیمیشٹری کا کلیر ہے ٹھیک ہے پروٹال آپ کے پانچ ایمنٹ ہیں جس میں سے چار ایمنٹ پچھے ہیں کوئی میں بتا دیا اب آپ کے ایک ایمنٹ رہے گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو آگے بسکس کر لیتے ہیں اب ہمارا اگلا اور لاس ایمپورٹنٹ فکر وہ فلس کی وجہ کیوں گے اوپسے اسی وج کے کیا ہے یا اوپسے اسی وج، سانتہا کیا ہے اوپسے اسی deficit کیوں گے اوپسے اسی وج کیوں گے اور اوپسے اسی وج کے harvesting کیا ہے لیگانٹ کیا ہے لیگانٹ کے پرخار کتنے پر پاسکے لگانٹں ہوتی ہیں ایک اسیچے ایک پرخار سانتھو بڑھایا ہے یہ پسکلی کا ایک جいきます آپ کو سمجھائے ج ninguém صورکتerte سانتہال آئین پیا ہے اوپسے اسی وجT یوں گے ایو پیسی نام میں نے آپ کے لئے ایو پیسی نام ہے اس سے پوچھے جاتے ہیں نیفر سکن کے ویسٹی میں بھی میں نے ایو پیسی نام اچھے سے آپ کو ویڈیو رو رکھے ہیں اور اوپ سے سکنے کیوٹکوں کے ایو پیسی نام کی ویڈیو بھی میں نے اولیٹی ڈال رکھے ہیں ایو پک یہ سارے ٹوپک آپ کے کلیر ہے سما بیٹا کیا ہے؟ سمپکس بپکس سماوی سمپکس سماویتا جانی سماویتا اس کے پرکار پڑھ لینا ٹھیک ہے ورنر کا سدھانت موشڈ اپورٹن سی اپٹی یا پریسٹل سدھانت بی بی کی سنو جگتا آواندھ سدھانت اور پرخوابی پرماڈ سنگھا جو آپ کے یہ ناشت پہلہ کا پہلہ ہے اگر آپ کے اتنے ٹوپک اس میں سے کلیر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیمشٹی میں اچھا اسکور قدرے سے کوئی نہیں روپ سکتا ٹھیک ہے اگر جتنے ٹوپک ہم نے بتائے ہیں اگر بچو یہ سارے ٹوپک آپ نے پڑھے ہیں یہ سارے ٹوپک آپ کو کلیر ہیں تو آپ ایکزام میں بہت بہت اچھا اسکور گین کرو گے ٹھیک ہے تو یہ ہوں گے پھرسٹ کیمشٹی جس کے ساری اپورٹن ٹوپک جو ایکزام میں ہیں جب ہمیں ساتھ پہ پوچھے جاتے ہیں یہ سب پہلے آپ نے بتا دیا ایک بارہ آپ اس کو لیٹ کر لینا اب ہم اگلی ویڈیو پہ سیکنڈ کیمشٹی پہ جتنے بھی اپورٹن ٹوپک ہیں وہ سارے کچھ ڈسکس کریں گے پر تھوڑا لائٹ لی اپ ہی بتا دیتے ہیں دیکھو سیکنڈ کیمشٹی پہ جو ابھی کریائیں ہیں وہ آپ کو پڑھ لیتے ہیں دسپندرہ ٹوٹرل ابھی کریائیں ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا پرچے بھی کریائیں رائی بیٹی من ابھی کریائیں بھوٹے سوٹیگ ابھی کریائیں ٹھیک ہے ویڈیو سنسلسلیٹن ابھی کریائیں ٹھیک ہے ہیلو فارم ابھی کریائیں یہ سارے ابھی کریائیں ٹوٹرل دسپندرہ بھی کریائیں ہیں جن کو آپ کو اچھے سے کبر کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میتھڑ آتی ہیں میتھڑ آپ کے سیکنڈ کیمشٹی پہ جاندہ نہیں ہے پانسے چھے میتھڑ ہیں جو آپ کو اچھے سے کبر کر لینا ہے دیکھو میتھڑ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں سب کا ڈائیگرام ٹمک یہ صاحب ہوتا ہے اگر آپ نے ڈائیگرام بانچے سے بنا لیئے نا تو جو اس کی بھیدی ہے تو آپ آسانی سے کر لوگیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز کا اوٹھان لگنا ہے کہ جو اس میں رسانک سمیقرن دیئے رہتے ہیں وہ آپ کو جدور پڑھ لینا ہے کیونکہ میتھڑ کے ساتھ ساتھ یہ رسانک سمیقرن بھی اس میں پوچھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بھول بھی پوچھ دے گا رسانک سمیقرن پوچھ دے گا اس کے بعد آپ کے آئیو بیش ہی نام ہوگئے آئیو بیش ہی نام اگر کچھ سے سیوٹی کیونکہ آئیں گے یہ میٹھوم آتے ہی ہیں ہاں نہیں تو پھر وہ آپ ہی سیکھن کی مشٹر کی جتنے بھی آپ کے قرآن پر سمو والے یعنے سے آپ کا کارپک شرک ہو گیا ایڈ ہو گیا ایڈ ہو گیا ایڈ ہو گیا ایڈ ہو گیا نہیں چھوٹے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں ایکیشن اس میں رکھت ستھان آتا ہے وگریوں کو پون کرنے کے لئے دیتا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ کی مشٹری میں اتنا ٹاپک آپ پر clear ہے تو آپ کی کی مشٹری کا پیپر بہت اچھا جائے گا پلاچ فالہ جب میں بائیو مولی کی جو بائیو والے ہونے ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے پروٹین ہو گیا بیٹامنس ہو گیا ٹھیک ہے تو ان میں گھروج ہو گیا گھروج کا اسٹرچل پوچھتا ہے تو جن کے پاس بائیو انگی میں جن کے پاس مہت ہے تو اس کو اچھے سے read کر لینا کیونکہ اس چپٹر میں سے ہمیں ایسا ایک دو ٹاپک پچھے جاتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ کی مشٹر میں بس اتنا clear کر لینا اگلی ویڈیو میں کون کونسی امپورٹن ٹاپک ہے وہ آپ کو چپٹر بائز میں دسکس کروں گی ٹھیک ہے تو ان کو اچھا سے ریٹ کر لینا کیمیشری کا پیپر آپ کو بہت اچھا جانے والا ہے آپ بہت اچھا پرسنٹیل فیم کروں گے یہ مجھے پورا بروزار ہے آپ دے ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک سٹر ایڈی چینل کو سبسکرائب کریں thank you